تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لاس سینٹوس میں مومو واپس لوٹ آئی ہے اور پورے طریقے سے آتنگ فیلا رہی ہے اس نے آرن مین کے گھر پہ بھی حملہ کیا آرن مین کے اوپر لیکن آرن مین کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جس کے باشن چین نے بھی میکس چاپ باب اور ساتھی میں تھار اور ہنٹر کو بھی بچا لیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا میکس ہنٹر کی بتائی ہوئی ڈریکن کے خون والی گولیاں تیار کر بھی پائے گا یا پھر یہاں پر چیت دوبارہ سے مومو کی ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں خیر گائز یار اتنی گندی حالت ہو رکھے ہیں ہم لوگ کے ابھی کیا بتاؤ میں ایک سیکنڈ یہ دیکھو یہ لوگ نیچے پتا نہیں کیا کر رہے ہیں ارے پانچ اور مارو چھوار یہ ہوئی نہ بات ایک دو تین چار پانچ پورے ایک ہزار پانچ ارے بار تم نے تو ستمیں ایک ہزار سک پر پوچھاس مار لی تم بس دیکھتے جاؤ میں تو اور مار سکتا ہوں یار تم لوگ یہاں پر یہ سب کر کیا رہے ہو ایک تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ایرن مین کہاں پر اور تم لوگ یہاں پر ہانی تو مزے کر رہے ہو ارے مزے نہیں کر رہے یار میکس ہم تو تیار ہونے ہیں لڑائی کے لیے ارے لڑائی تو تم کرنے بھی نہیں جاؤ گی اور تم نے تو جب پہلی منع کر دیا تھا کہ میرے کو یہ جانا پڑے گا ارے ایک سیکنڈ ہنٹر تم کیا کر رہے ہو یہ میں تو بس یہ نظاری دیکھ رہا ہوں کتنے سندر نظاری آتے ہیں تمہارے گھر سے ملی سٹی کے خیار یار یہ بات تو میں نے بھی کمی نہیں سوچی ویسے شکریہ تمہارا ہنٹر مجھے بتانے کے لیے ہم میں یہ جگہ کو مطلب ہے ویسے دیکھ پا رہا ہوں جیسے یہاں پر کافی سندر نظارہ ہو ویسے میں نے پہلی بار بھی اس جگہ کو جب دیکھا تو میرے کو سندر نظارے دیکھے تھے لیکن بعد میں جب دہا ہستوں میں ایک جگہ پہ رہنے لگ جاتے ہیں تو وہ سندر نظارے کچھ کی بات کے سندر نہیں رہتے کیونکہ اسے تم روز روز دیکھتے ہو ارے یہ بات تو بالکل ٹی پولی میکس بھائی کھر آپ یہ دیکھو تھوڑ سے کچھ دیکھو ایک ہزار ایک سو پوش اپ سے اپر ہو گئے اب دیکھا میں نے کہا تھا نا شنچانی ایک ہزار پوش اپ سو میری لے وام اپ کی طرح ہے کیا کیوں نہیں ہوگا تم ویسے بھی ایک دیپتہ ہو اور دیپتہوں کے پاس ہمیشہ مطلب طاقت رہتی ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ یا کہ ہم ایرن مین کو مطلب کہاں سے ڈھونڈے اس کا تو کچھ نام و نشان ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں گائب ہوگی اچانک سے ارے یہ بات تو ہم میس ہوتے رہے تب سے ارے یار تم لوگ بھی فالتو میٹینشن لے رہے ہو ٹونی نے جو مشین بنائی تھی وہ اسی کو لے کر کے ٹیلی پورٹ ہوا ہے اس نے دراصل ایک ٹیلی پورٹر لی بنایا ہوگا جہاں تک مجھے پتا ہے وہ سیف ہوگا جہاں بھی ہوگا ارے یار وہ تو میں سمجھ گیا لیکن ابھی اسی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ کیونکہ مجھے پاورز کا سمجھ نہیں آرہا میں اس ڈریکن کو ماروں گا کیسے اور اس کی مطلب گولی میں مطلب اس کا خون کیسے لگا ہوگا کسی گولی کے اوپر کیونکہ ہمیں ایک ڈریکن کے خون لگی گولی چاہیے ایلین ڈریکن کی ارے ہاں ہاں ایلین والی ڈریکن کی ویسے ان میں فرق کیا ہوتے ایلین ڈریکن میں اور نارمل ڈریکنز میں اس جھیل کے پاس سارے ڈریکنز ہی ایلینز ہیں جس جھیل کی لوکیشن میں نے تمہیں بتائی ہے ارے بھائیس ساب ایسی بھی بات ہے کیا مطلب کی گائز کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہمارے لیے تو کیا چل رہا ہے یہاں پر ایک سیکنڈ آرن مین تم واپس آگئے ارے مجھے تو واپس آنا ہی تھا یہ ٹیلی پورٹر صحیح وقت پہ بنا لیا میں نے اگر ہلکی سی بھی چوک رہ جاتی تو اس مومو نے تو بس مجھے مار ہی دیا تھا ہاں یار اس مومو کی بچے نے تمہیں جس مار ہی دیا تھا اچھا ہوا کہ تم واپس آگئے ہم مجھے پاورز مل جائے گی کیا پاورز کا تو پتہ نہیں یار میک ایک بڑی پرابلم ہو گئی ہے میں تمہیں پاورز کیسے دوں گا اپنے لیپ پہ تو میں جائے نہیں سکتا ہو سکتا ہے وہاں پر مومو نے کوئی جاسوس وغیرہ بیٹھا رکھا ہو کیا تم اپنے لیپ پہ تو جائے نہیں سکتے یار یہ تو میں جانتا ہوں پر میں تو وہاں جا سکتا ہوں میرے کو کوئی ایسا نریقہ بتا کہ میں پاورز لے آؤ دراصل جتنی بھی پاورز ہے وہ مجھے کچھ کیمیکلز کو مکس کر کے بنانی پڑتی ہے اور ابھی میں یہاں پر ہوں تمہارے سامنے میں اپنے لیپ میں نہیں جا سکتا خیر کوئی تو پاور ہوگی مطلب کوئی تو پاور بتھی ہوگی جو کی کیمیکل کی اولیڈی بنا کر رکھی ہوگی تم نے اور میں جا کر کے مطلب اسے لے آؤں گا تمہارے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے میرے پاس یہ کیا بات ہوئی یار مطلب تمہارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے کوئی تو ایسی چیز ہوگی کوئی تو ایک سیکنڈ میرے پاس ایک چیز ہے نا کیا چیز ہے بین ٹین کے اومنی ٹرکس کیسی رہی گی اومنی ٹرکس تو آلڑی بنی بنی بنائی ہے ارے یہ ہوئی نا بات تم نے صحیح ادلایا ہے اومنی ٹرکس تم نے ایک اومنی ٹرکس بھی بنائی تھی ہاں وہ اس دنیا کے سارے ارگانیزمز پر کنورٹ کر سکتی ہے تمہیں مطلب ایلین سے لے کر کے لاؤس زین تو اس پر کوئی سوپر ہیرو وغیرہ سب کچھ بن سکتے ہو تم ہاں یاد آگیا مجھے وہ اومنی ٹرکس کے بارے میں ایک کام کرو جلدی سے وہ اومنی ٹرکس مطلب دو مجھے وہ تو میرے آفیس میں ہی پڑھی ہے ارے حیار تمہارے وہاں تک جانا پڑے گا کیا آپ ہاں اومنی ٹرکس چاہیے تو وہاں تو جانا ہی پڑے گا تمہیں کام کرو جلدی سے مجھے لیپ ٹرکس وغیرہ دو اپ ٹرکس سے کچھ ریسرچ وغیرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اومنی ٹرکس لینے جا رہا ہوں میں کہر گائز مجھے ایرن مان کے گھر تک جانا پڑے گا اور اومنی ٹرکس لی کر کے وہاں سے آنا پڑے گا ایک سیکنڈ ہی ایرن مان نے کئی کال کیوں آنے لگ گیا دیکھو میکس مجھے بہت ہی خطرناک بات پتا چلی ہے تم جب اومنی ٹرکس لے لوگے اس کے بعد تم جا کر کے ایمو نیشن سے گولیا بھی اٹھا لینا تاکہ ان گولیا پہ تم خون لگا سکو ارے ہاں ہاں تم اس کی ٹینشن مطلعو ایمو نیشن تو میں جاؤں گا ہی جاؤں گا پر پہلے تمہارے گھر جانا ضروری ہے اور میری یہ جو بائک ہے اس کو گائز ہم ہوا میں بھی اٹھا سکتے کیونکہ اس میں راکٹ بوسٹر لگے ہے بس یہ صحیح طریقے سے اٹھ جائے ہوا میں برنا دکت ہو جاتی ہے بہت زیادہ ایک سیکنڈ گائز دکت ہو گئی بہت بڑی دکت ہو گئی بھائی ساب کا آگے میری بائک وہ دیکھو وہاں پہنچ گئی ہوا میں اٹھنے کی بجائے تو بس زمین پہ چلتی چلی گئی یہ بائک تھوڑی سی بھار ہی ہے اس کو ہوا میں نے اٹھا سکتا کوئی بات نہیں اب ایسے چلا کے لے جانے پڑے گی لگتا ہے ہمیں بس ڈرائگن کا خون لگانا بس وہ مجھے راستے میں گئی نہ مل جائے دماغ خراب کرنے کے لئے کیونکہ وہ ابھی ہمارے پیچھے پڑی ہوگی خیر گائز ابھی تک تو میں صحیح سلامت آگا آپ لوگ ایک کام کرو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو گائز ابھی کیا بھی تاکہ اس مومو کی بچی کو میں سبق سکھا جکوں اور میں اومنی ٹرکس لینے کے لئے پہت چکا ہوں بس اومنی ٹرکس اٹھانی ہے یہ ہوئی نا بہت گائز سکسیسفولی ہم کافی کچھ کر چکے ابھی تک خیر میں آ چکا ہوں یہاں پر ویسے تو ایک گھر کھالی پڑا ہے یہاں پر کوئی ہونا نہیں چاہیے ویسے اب مومو کو تو مطلعہ ہم نے کل بھگائی دیا تھا ایک سیکنڈ ہیل میٹ اتار دیتا ہوں میں پہلے خیر اندر کوئی ہے تو نہیں لگ تو نہیں رہا گائز میرے کو بس اومنی ٹرکس چیئے ایک سیکنڈ ایرن مین سے پوچھتا ہوں یہ کال اٹھا ہے جلدی کال اٹھا لے ایک سیکنڈ اٹھا لیا ہے شاید سے ہیلو ہیلو ایرن مہین تم نے اومنی ٹرکس رکھی کہا ہے وہ سب سے نیچے والے لیم میں رکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے نیچے والے لیم میں ٹھیک ہے گائز سب سے نیچے والے لیم میں ہمیں جانا ہے سب سے نیچے والے لیم میں میں آ چکا ہوں یہاں پر ایک سیکنڈ یہ کیا رکھا ارے یہاں پر تو ویجن رکھا ہوا ہے اس ویجن کو ابھی بھی ریپیر کیا جا رہا ہے کہر چلو سیئے اور یہاں پر ارے اچھا اس ڈرور کے اندر ہوگی کہر دیکھتا ہوں آہ گائز مل گئی اومنی ٹرکز یہ ہوئی نہ بات کہر میں نے اپنے ہاتھ پر پہل دیا گائز فائنلی اب ایک کام کرتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور اب تو میں کوئی ایلین وغیرہ بن کے بھی جا سکتا ہوں یہاں سے کہر کوئی اڑنے والا ایلین بن جاؤ بس جلدی سے گائز بٹن دب آتے ہیں اس کا ایک سیکنڈ یہ کونسا ایلین بن گیا میں اس کے تو پنک بھی ہے بھر یہ تو لوسیفر جیسی پنک ہے یار کہر جو بھی سینو گائز یہاں سے اڑ کے جانا چاہیے مجھے کہر بھائی میں نے سوچا نہیں تھا کہ گائز ہم ایلین بن جائیں گے وہ بھی اڑنے والے کہر بڑی آئی ہے جلدی جلدی کم سے کم پہنچ تو پائیں گے اب ابھی میرے کو ایمونیشن جانا ہے ایمونیشن جانے کے بعد ہی میں کچھ کر پاؤں گا جلدی سے جاتے گائز گولیاں اٹھاتے کیونکہ گولیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی کہر گن کی شاپ کی لوکیشن تو گائز میرے کو مل رہی ہے یہاں پر گن کی شاپ کا نام ہی ایمونیشن ہے آپ دیکھتے ہو ایمونیشن کہر یار ابھی میں مطلب ایلین بن چکا ہوں پر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ اگر میں سیلین والی شکل کے ساتھ اندر چلا گیا جو کتنی دھراونی ہے تو پھر گھائز وہ گولی مجھے بیچنے کی بجائے مجھے گولی ماری دے گا اس لئے تھوڑی دل رکھنا پڑے گا جب تک یہ مطلب اومنیٹرکس ڈسچارج ہوتی ہے تم کون ہو تمہیں دیکھ کر کے تو لگ رہا ہے جیسے کافی طاقتور لگ رہے ہو ایک سیکنڈ گائز یہ مومو کی بچی یہاں کیسے آگئی تمہیں ماں چھوڑنے نہیں والا رکھ جاؤ تم پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ یہ لے ایک سیکنڈ کہا چلی گئی بھائی ساب گائز ابھی مومو دیکھی تھی سامنے ایک منٹ ایک منٹ میرا اومنیٹرکس ختم ہو رہا ہے کھے رہی ایک سیکنڈ گائز نارمل ہو گیا میں اب میں اندر جا سکتا ہوں ایمونیشن کے جلدی سے گولیاں کھریدتے ہیں دھیر ساری ارے سر سوابت ہے آپ کا ایمونیشن میں مجھے دراصل ازولٹ رائیفل کی گولیاں چاہیے کافی ساری وہ بھی ٹھیک ہے سر جیسا آپ بولیں کتنے راؤنڈز چاہیے آپ کو میرے کو پانسو راؤنڈز دے دو پانسو راؤنڈز چلو ٹھیک ہے آپ کے پانسو راؤنڈز میں آپ کی گاڑی میں رکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوئی نبات یہ لو تمہارے پیسے لے لو یہاں پر سے سمان کریدنا کتنا ایزی ہوتا ہے ایزی نہیں ہے جتنا ایزی یہاں پر گنز کریدنا ہے مطلب کیا ہی بولوں میں حالانگی لیویل کا سین ہے کیار میں یہاں تک توڑ کے آ گیا تھا لیکن واپس کیسے جاؤں اب ایک تو یہ اومنی ٹرکس بھی ہے نا میں نے اڑنے والے ہیلیم سوچا تو میں کچھ اور ہی عجیب مطلب چیز بن گیا حالانکہ میں اڑ تو کافی اچھا رہا تھا اب مجھے بس اس جھیل کے پاس جانا ہے جہاں سے مجھے ڈریکن کا خون مل جائے گا ایک سیکنڈ میں یہاں ڈائریک کیسے آ گیا ارے میکس بھائی اس کے لئے آپ میرے کو تھانکیو بول سکتے ہو ارے شنچان تو لے کر کے آئے کے آئے پر کیار کافی بڑی آگام کیا ارے میرے کو پتا چل گیا تھا کہ آپ کو گنز مل گئی ہوں گی اب تک آہ یار تر کو بالکل صحیح پتا چلا تھا کیار گائز یہی کی سائیڈ بولا ہمیں ہنٹر نے یہاں پر کچھ ایلین ڈریکن ساتے ہیں مطلب کیار دیکھنے میں تو مطلب ڈریکنس جو ہے وہ سارے سیم ہی ہوتے ہیں چاہے ایلین ہو چاہے نورمل ہو پر میرے کو یہ بات پہلی بار پتا چلی کہ لاؤس سانتوس کے اندر جتنے بھی ڈریکن سارے وہ سارے ایلین ہے اس جگہ پر کیار دیکھ تو کوئی بھی نیرا بھی تک ارے میکس بھائی وہ اوپر دیکھو پر دیکھو ایک سیکنڈ گائز ایک ڈریکن آ رہا ہماری سائیڈ ارے بھائی ساب یہ مار نہ دے ہمیں ارے میکس یہ تو پیچھے پڑ گیا ایک سیکنڈ گائز یہ تو جان کے پیچھے پڑ گیا بھائی ساب اور آپ اس کی شکل سے دیکھ سکتے ہو اب میرے کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دھرتی کے کیوں نہیں ہے یہ گائز ایلینس ہی ہے کیونکہ گائز بیسے بھی دھرتی پر ڈریکنس نہیں پائے جاتے ارے بھائی ساب ان کا خون لگانا ہے مجھے اور یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ چکا ہے میرے کو جلدی سے Omnitrix use ہی کرنی پڑے گی اور میرے کو لگ رہا ہے کہ اس سے لڑنے کے لئے ہیٹ بلاس سب سے بیس رہے گا بلکل صحیح بولا شنچین نے ابھی رک جاتوں ایک سیکنڈ گائز میں یہاں پر بن چکا ہوں ہیٹ بلاس اور اب میں اسے بتاتا ہوں یہ لے تو آکھا ارے بھائی سا میں تو اور بھولے تری کس پیچھے پڑ گیا خیر گائز اب ایسی کتے ایسی ہو جائے گی ایسے تو ارے بھائی سا یہ تو اب آگ بھی چھوڑنے لگ گیا خیر تجھے میں نہیں چھوڑوں گا اگر تو ایسے آگ چھوڑے گا تو ارے میکس بھائی مارو اسے آہ یار شنچین یہ تو قسم سے پیچھے ہی پڑ گیا بلکل خیر گائز ہیٹ بلاس تھوڑی بہت چھلانگ وغیرہ مار سکتا ہے اسے یہ بات نہیں پتا اسے میں چھوڑوں گا نی خیر اسے لگ رہا ہے کہ میں جل جاؤں گا پر ایسا نہیں ہونے بڑا یار ڈرائگن کو مارنا بھی کتنا مشکل کام ہے یہ لے خیر گائز میرے کو لگ رہا مجھے بھی آگ چھوڑنے پڑے گی اس پہ یہ لے یہ اکھا خیر اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی میں اپنے موہ سے آگ چھوڑ رہا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا خیر اب اس کو گھوسے ہی مارنے پڑے گے یہ لے یہ اکھا بھائی ساپ گائز یہ ڈرائگن کتنا زیادہ بورے طریقے سے چپک گیا ارے میکس بھائی تو مارکہ کر دو ہاں یار شنچائد تو صحیح کہہ رہا ہے ابھی بتاتا ہو اسے کہاں گیا یہ یہ دیکھو گائز میرے اوپر ہی چلے جا رہا ہے یہ لے تو بھی اکھا خیر گائز مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پر بھائی ساپ کھر یہ لے یہ کھا یہ لے یہ بھی کھا کھر یہ لے یہ بھی کھا فائنلی گائز لگتا آپ جا کر کے مر آئے وہ اگر تم سے نیچے گری گیا کھر 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 اس سے پہلے کی جلے اس کا سارا خون مجھے لگانا پڑے گا ماری بولٹس کے اوپر جلدی سے لگا لیتا ہوں ارے میکس بھائی اپنے گولیوں میں لگا لیا کہا خون ہاں یار شنچائد گولیوں میں خون لگ چکا ہے فائنلی ارے پر تم نے گولیاں تو گاڑی میں مانگوائی تھی ارے وہ تو میں نے اپنے لے مانگوالی نا تم مطلب سمجھے نہیں میری پاس جو گولیاں میں نے انہی کے اوپر خون لگا لیا اور باقی میں نے جو ایکسٹر گولیاں وہ اپنے پاس رکھ لی انہیں میں گھر پہ جا کر کے لے لوں گا بعد میں تو اس سے میری گولیاں میں کمی نہیں پڑے گی اور میری گولیاں پوری بھی ہو گئی بھائی یہ ہوئی نا بات پرانے گولیاں میں خون لگا لوں مطلب کام آسان ہو چکا ہے اب ہمیں بس مومو مل جائے گائز کہہ رہا ہے آئرن مین سے بولتا ہوں دلدی سے ہیلو آئرن مین ہاں میکس کیا ہوا فون کس لے کیا بھائی یہ بتا رہا تھا کہ سکسیس فول ہی ہم نے یہاں پر لگا لیا ہے خون ہماری گولیوں کے اوپر ہری واہ یہ ہوئی نا بات میں تمہیں اب ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے تمہارے پاس اومنی ٹرکس تو ہے کوئی ایک ایسے ایلین بنو جو کی یہ بتا لگا سکتا ہے کہ مومو کا جھپی ہوئی ہے کیونکہ مومو انویزیبل ہو کر کے گھومری ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مطلب کی گائز مومو انویزیبل ہو کر کے گھومری ہے اس لوکیشن پہ ہم پہنچتے ہیں جلدی سے اور پھر گائز ہم ایک ایسا ایلین بنیں گی جو ان بھوت وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے انویزیبل ہونے کے باوجود بھی ہاں جلدی سے جاؤ میکس بھائی مزہ آئے گا کیایر صحیح بول رہا ہے شنچین جلدی سے گائز پہنچتے ہیں اس لوکیشن پہ کیایر گائز جلدی سے نکلتا ہوں یہاں سے یہ والے ایلین اڑنے میں مطلب کافی زیادہ ماہر ہے کافی تیز اڑ لیتا مطلب یہ اس لیے میں یہی بن جاتا ہوں بار بار کیایر مومو کی لوکیشن میرے کو ایرن مین نے بتا تو دی ہے وہاں تک پہنچنے میں پر رات نہ ہو جائے ایرے میکس بھائی جلدی سے ایلین بنو ہاں یار شنچین اومنی ٹرک سب تک چارج ہو جانی چیئے گائز مجھے کوئی کیسا ایلین بننا ہے جو کی آر پار دیکھ سکتا ہے چیزوں کے یا پھر جا بھی سکتا ہے کیار ایسا کون سا ایلین ہوگا کیار بن کے دیکھتے ہیں جلدی سے بٹن دواتا ہوں گائز ایک سیکنڈ یہ کیا سین ہے میں بن گیا ہوں گائز فائنلی گھوست فریق بن گیا میں تو ایلین ہوئی نا بات گائز اس پہاڑی کے آر پار جا سکتا ہوں کیا ایلین یہ کیا سین ہے میں تو آر پار بھی جا سکتا ہوں بھائی میرے کو اور سب کچھ دیکھتا بھی رہتا ہے آر پار کا دیکھو اس پتھر کے اندر سے نکلا ہو بھی میں واپس اندر جاتے ہیں اور دیکھو گائز میں پانی کو بھی دیکھ سکتا ہوں اس کا مطلب موموں کی بچی مجھ سے اب چھپ کر کے کہیں نہیں رہ سکتی وہ جہاں بھی ہوگی مجھے دیکھی جائے گی میرے کو اسی دھونتا پڑے گا پہاڑو کے اندر گز گز کر کریں دھونتا پڑے گا شاید سے مجھے وہ کہیں نہ کہیں تو دیکھنی رہی ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے یہ کون کھڑا ہے یہ دیکھو گائز مل گئی مجھے وہ اور اسے میں نہیں دکھ رہا ہوں گا میں پتھر کے اندر جوں مجھے یہاں کوئی ناہی دھونسکتا کیاہی جو بھی ہو جائے کیر تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی جلدی ایک سیکنڈ تم یہاں پر کیسے آئے تم ہو کون کیر تم مجھے جلدی پیچھا آن جاؤ کی ایک سیکنڈ تم سے بھی آر پر چلا گیا تھا گلتی سے تم مجھے ماروگے ابھی پتاتی ہوں کیر کیا بتاؤ کی ایک سیکنڈ کہاں چلی گی یہ ارے میں ایک بھی سمل کے وہ حملہ کر سکتی ہے ہاں یار شنچار میں سمل ہی رکھا ہوں کیر گائز وہ دکھ بھی تو نیری کہیں پر کہاں پر ہو سکتی ہے وہ ایک سیکنڈ لگ رہا ہے نیچے کیا ہو رہا ہے کیر گائز ایک سیکنڈ یہ دیکھو وہ اس نے میرے کو مارا ہے کہاں پر ایک منٹ کہاں پر ہے یہ دیکھو یہ رہی ارے بھائی صاحب یہ تو بہت فاسٹ ہو گئی ہے لیکن اسے میں بھی نہیں چھوڑنے والا تم کیا مجھے ماروگے یہ لو یہ کھاؤ ارے بھائی صاحب گائز بھائی یہ تو بہت ہی برا مار رہی ہے لگتا ہے میرے کو اپگریٹ کرنا پڑے گا گھوس پریٹ کو ارے بھائی صاحب جلدی سبگریٹ کرو آش انچین اس کا سپیشل ورزن لگاتا ہوں ارے بھائی صاحب پتھر دے کے مارا موں پہ کیر یار ایک تو میری آر پار جانے کی یہ جو ٹیکنیک ہے نا یہ بہت ہی عزیب سین ہو جاتا ہے کیر میں نکل گیا ہوں بہار ارے بھائی صاحب اب جلدی سبگریٹ ہو جاتے ہیں اب ٹھیک ہے اب آجاتو اب میں زیادہ خطر ناکو پہلے سے ادھر پر ہے کیر گا ادھر کی سائیڈ تھی ہے یہ رہی دیکھو اب اسے میں بتاتا ہوں یہ لے تو جیتے گی مجھ سے کہاں گئی کہاں گئی بھائی صاحب ایک تو پانی پانی آتا تھا بیچ بیچ میں کیر گا گھوس پریٹ بننے کے بعد عزیب ہی سین ہو جاتا ہم پتھروں کے بھی آر پر چلے جاتے ہیں کہاں گئی ایک تو یہ موموز کی بچی بتا نہیں موموز کہہ رہو یار مومو کی بچی کہاں چھپ جاتی ہے بار بار جا کے یہ لے ادھر آ یہ کھا یہ بھی کھا یہ بھی کھا اور یہ بھی کھا کہاں تجھے اب بالکل نہیں چھوڑنے والا میں ارے یہ ہوئی نا بار میکس بھائی قتم کر دو کہاں یہ بھی کھا آرے شیٹ 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 اومنی ٹرکس کی پاور جا رہی ہے آرے شنچائر میں تو فس گیا ارے اب کیا ہوگا اب تو اومنی ٹرکس گئی شنچائر اب تو گائز مرتے 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 مر جائیں گی گائز ایسے تو ہم خیر 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 گولیاں نکال دو جلدی سے ڈیگن والی خیر گائز سین ہو گیا یار ارے میک بھائی تو اور برا مار رہی ہے خیر 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 گائز جلدی سے گن نکال دو جلدی سے گن نکال دو اس سے پہلے کیا مارے خیر گائز گن مل چکی ہے یہ لے یہ کھا ایک سیکنڈ تر کو میں چھوڑوں گا نہیں اب تمہار اتنی ہمار اور نہیں تو کیا یہ لے یہ بھی لے ایک سیکنڈ خیر گائز اب نہیں چھوڑوں گا میں اسے یہ لے یہ بھی کھا یہ بھی کھا خیر گائز اب تو مر جانا چاہیے ارے بھائی صاحب بہت زیادہ ہی ہیلتھ لے کر کیا یہ یار یہ تم نے مورے ساتھ اچھا نہیں کیا خیر گائز لگتا ہے کہ ختم ہوئی کہانی اس کی اب فائنلی جا کے بھائی صاحب یہ تو بہتی خدرناک سین ہے پوری حالت خراب ہو گئی یار میری خیر میکس تم نے سچ میں کر دکھایا ہاں یار کر تو دکھایا تمہاری حالت پر بہت زیادہ ہی خراب کر دی اس نے وہ تو ہونی تھی یار پورا گائز موں کی ایسی تیسی کر دی اتنا زیادہ داگ دھبے ہو گا پورے موں پہ ہم میرے خود ڈاکٹر پہ بھی جانا پڑے گا ایک بار خیر وہ تو تم چلے جانا مجھے پتا تھا کہ تم ایسا ضرور کر پاؤ گے میکس ارے ہنٹر اگر تم نہیں بتا دے تو اب تو یہ مر ہی نہیں پاتی کیر گائز ہم نے فائنالی پھر سے مومو کی چھٹی کر دی باقی گائز آپ لوگ مجھے کمنٹ سے بتانا کہ ہمیں نیکس چیز کیا ڈان لی چاہیے مطلب مومو کی تو چلو چھٹی کر دی ہم نے پہ ابھی ویلو آس سینڈر میں بہت عدی و جیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں باقی گائز اگر آپ کو آج کی ویڈو پسند آئے تو ویڈو کو لائک کر دینا چاہل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹس میں لگ دینا میکس اوپی تو اپنے ہم ملیں گے آس سینڈر میں نیکس ویڈو میں تب تک کے لیے good bye take care اپنا دھیان رکھنا